دوران لائف آپ مجھتے ہیں انشاءاللہ ان سب کے جوابات دے لے کی کوشش کی جائے گی اردن سے جوڈن سے خالد مسعود صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے اگر عمرہ کرنے کے بعد بچے کے بال اپنی جھولی میں بٹھا کر کٹوائے اور اپنا حلق اجینات کیا ہو تو کیا جس کے احرام پر بچے کے بال گر رہے ہو اس پر دم واجد ہوگا یا نہیں کیونکہ اس نے ابھی اپنے بال نہیں کٹوائے اور کیا اپنا حلق کرنے سے پہلے دوسرے شخص کے بال کٹ سکتے ہیں یا نہیں اس سلسلے میں یہ بات تو ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر بچے کے بال کٹوانے کی وجہ سے یا خود کٹنے کی وجہ سے احرام پر وہ انسانی بال گر رہے ہو تو اس سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کوئی گناہ کوئی جرمانہ کوئی کفارہ کوئی دم کوئی صدقہ واجب نہیں ہوتا یہ بات تو واضح طور پر سمجھ رہے رہے گی یہ بات کہ دو افراد حج کا احرام مان کر کے گئے یا عمرہ انہوں نے کیا تو کیا ابھی تک ان دونوں نے مکمل طور پر احرام نہیں کھولا تو کیا ان میں سے کوئی ایک آدمی دوسرے کے بال کٹ سکتا ہے یا نہیں تو یہ یاد رکھیں اگر حاجی دونوں حاجی قربانی سے پارغ ہو چکے ہیں یا حلق سے پہلے کے تمام کاموں سے دونوں پارغ ہو چکے ہیں اور اب ترتیب کے مطابق ان دونوں کے صرف بال ہی کٹنا باقی ہیں تو ایک محرم کے لیے دوسرے محرم کے بال کٹنا یا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کٹنا شرعن بالکل جائے جائے اس سے کسی قسم کا کوئی دم یا صدقہ لازم نہیں آتا باز لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ حاجی اگرچہ اپنے تمام افعال حج پورے کر چکا یا ایک معتمی عمرہ کرنے والا عمرے کے اپنے تمام کام کر چکا یعنی طواب بھی کر چکا ہے سفا مربع کی صحیح بھی کر چکا ہے لیکن چونکہ اس نے ابھی تک اپنا احرام نہیں کھولا تو وہ کسی دوسرے کے بال کیسے کٹ سکتا ہے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ رہے اگر حج کے تمام افعال یعنی تمام کے تمام کام وہ مکمل کر چکا ہے یا حلق سے پہلے کے تمام کاموں سے افعال ہو چکا ہے یہ صاحب کے طور پر ایک عمرے والا آدمی ہے اور وہ طواب بھی کر چکا ہے سفا مربع کی صحیح بھی کر چکا ہے اب صرف اس کو بال کٹنا رہ گیا ہے ایسی صورت میں اگر یہ دوسرے کے بال کٹنا ہے کہ یہ شرعن جائز ہے اس کی وجہ سے اس پر کوئی دم اس کی وجہ سے اس پر کوئی صدقہ کفارہ لازم نہیں ہوتا ساجل صاحب نے پوچھا ہے